سارا دن آج ان دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا تھا بازل نے آج اس کو اپنے بچپن کی بہت سی باتیں سنائی تھی معصومہ نے بھی یونیورسٹی اور اپنے بچپن کی باتیں اس کے ساتھ بانٹی تھی اس نے بازل کو اس لڑکے کے بارے میں بھی بتایا جو اسے یونیورسٹی میں ملا تھا جو بقول معصومہ کے کافی حد تک بازل کا ہم شکل تھا اس کی یہ بات سن کر بازل نے نامحسوس انداز میں بات بدل دی تھی جبکہ معصومہ نے بہت استعاق سے اسے پھر کہا کہ وہ کبھی اس کی یونیورسٹی آئے تو وہ اسے وہ لڑکا ضرور دکھائے گی تو بازل نے مسکر آ کر ہامی بھر لی ساجد صاحب دوپہر میں ہی گھر آ چکے تھے مگر وہ بازل کی شرازی ہاؤس میں موجود کی کے بائیس اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے تھے انہوں نے گزشتہ رات بھی ہمیشہ کی طرح میخانے میں شراب نوشی کرتے گزاری تھی وہ گزشتہ رات ہوئے واقعے کا آنکھوں دیکھا حال ماجد صاحب اور عابد صاحب سے سن چکے تھے اور بازل کے مزاج سے وہ بہت اچھی طرح خود بھی واقع تھے کہ بازل اب کچھ کیے بغیر چین سے تو نہیں بیٹھے گا ماجد صاحب کی تاقید پر وہ بازل کے سامنے نہیں گئے تھے مگر بلکہ ماجد صاحب اور عابد صاحب بھی آج گھر پر موجود تھے جبکہ بازل نے بھی انہیں نظر انداز کیا ہوا تھا وہ بھی شام کا انتظار کر رہا تھا کافی بڑے جھٹکے کا باعث بننے والا تھا اور وہ بھی توفان سے پہلے کی خاموشی سے لطف اندوز ہو رہا تھا شام اپنے سائے ہر سو پھیلا رہی تھی بازل نے شام کی چائے دادا جان کے ساتھ ہی پی تھی وقت آہستہ آہستہ سرک رہا تھا اس کے سیل فون پر کوئی میسیج آیا جسے پڑھ کر اس کے سنجیدہ چہرے پر شاترانہ مسکراہت آئی تھی اب وہ دادا جان کے ساتھ لاؤنج میں آن بیٹھا تھا ایک دن میں ہی لاؤنج کی خوبصورتی پہلے جیسی تو نہیں ہو پائی تھی مگر خاصی بہتر ضرور تھی نیا ایل ایڈی بھی دیوار میں نصب تھا ٹی وی آن کر کے نیوز چینل لگا دیا گیا تھا اور والیم خاصا بلند کر دیا تھا تاکہ دادا جان کے علاوہ لاؤنج کے باہر تک آواز جائے ایل ایڈی کی سکرین پر نگاہ پڑھتے ہی پھر اس کے سنجیدہ چہرے پر زہریلی مسکراہت آئی تھی کیونکہ اس کے سرپرائز کا آغاز ہو چکا تھا نیوز ریپورٹر کی بلند اور تیز آواز لاؤنج میں گونج رہی تھی جب دادا جان اپنا چشمہ لگاتے ہوئے سکرین کی جانی متوجہ ہوئے تھے ناظرین یہاں ہم آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلے ملک مشہور جویلر شرازی جویلر کے مالک اور مشہور سیاستدان شرازی برادران کی بیانک حقیقت سامنے آگئی ہے جی ہاں ناظرین شرافت کے لبادے میں چھپے برے روح جوا شراب نوشی سمگلن جیسے برے کاموں کے ساتھ ساتھ شرازی برادران نازیبہ جگہوں پر بھی پائے جاتے دکھائی دے رہے ہیں جی ہاں ناظرین مشہور سیاستدان ساجد شرازی گزشتہ شب اپنی عمر سے دگنی عمر کی لڑکی کے ساتھ ایک ہوتل کے کمرے میں پائے گئے تھے جی ہاں ناظرین مزید آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ شرازی برادران اسلے کے علاوہ کسی انسانی جسم کی سمگلنگ جیسے سنگین جرم میں بھی ملوث ہیں اس کے علاوہ شرازی برادران کی بیرونے ممالک میں موجود پروپرٹی کے کیس میں نیاب نے انہیں فوری طلب ہونے کا نوٹس جاری کر دیا طلب نہ ہونے طلب نہ ہونے کی صورت میں شرازی برادران کی ساری ملکی اور غیر ملکی جائدات ضبط کر لی جائے گی جی ہاں ناظرین یہاں ہم آپ کو بریکنگ نیوز دیتے چلیں شرازی برادران کی بھیانک حقیقت وہ ہانیاں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اسے لاؤنج سے دادا جان کے چلانے کے ساتھ ٹی وی کی بلند آوازیں آ رہی تھی تقریباً شرازی ہاؤس کے تمام مکین لاؤنج کی جانب پڑھ رہے تھے وہ بھی ہانیاں کے ساتھ چلتے ہوئی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی لاؤنج میں اس وقت سب موجود تھے ماجد صاحب ساجد صاحب عابد صاحب ان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا ایسی کی خنکی کے باوجود ان کی پیشانی پر پسینہ بہ رہا تھا جبکہ ان کی نگاہیں سکرین کی جانب تھی جہاں ان تینوں کی تصاویر بار بار دکھائی جا رہی تھی مظفر صاحب اپنے تینوں بیٹوں پر دھاڑ رہے تھے تمام خواتین بھی ایک طرف کھڑی حیرت سے ٹیلی ویژن سکرین کو دیکھ رہی تھی جبکہ اس سارے ماحول میں بازل شیرازی بلکل پر سکون انداز میں صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا جیسے اسے اس ساری صورتحال سے کوئی فقاص فرق نہ پڑا ہو اسی اثنا میں قائم ایک لڑکی کے ساتھ لاؤنج میں داخل ہوا تو لاؤنج میں موجود تمام نفوس ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے قائم کے پہلو میں ایک لڑکی کو دیکھ کر دادی جان نے فیل وقت صورتحال کے پیش نظر ملازمہ سے کہا کہ اس لڑکی کو قائم کے کمرے میں لے جائے حکم کی تعمیل ہوئی جبکہ اب ماجد صاحب قائم کو خونخار انداز میں گھو رہے تھی یہ سب تم نے کیا ہے نا قائم تمہیں شرم نہیں آئی اپنے باپ اور تایا کی عزت کا جنازہ نکالتے ہوئے ماجد صاحب کی چنگھارتی آواز لاؤنج میں گونٹ رہی تھی جبکہ دادا جان سمیت سب اب قائم کی جانب متوجہ تھے جو چہرے پر بلا کی بیزاریت لیے تھکا تھکا سا کھڑا تھا ماجد صاحب کی بات پر اس کے لب ہلکے سے مسکرائے تھے کاش یہ نیکہ میرے ہاتھوں ہوتا بہرحال مجھے اس بات کا افسوس تو ساری زندگی رہے گا قائم چہرے پر بہت افسردگی لیے بول رہا تھا جبکہ اس کی بات سن کر ساجد صاحب ماجد صاحب اور عابد صاحب کو تو جیسے آگ لگ گئے جبکہ بازل کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہت دورائی بکواس بند کرو قائم تمہارے علاوہ یہ کام کون کر سکتا ہے تم ہی دو ٹکے کی وہ نوکری کرتے ہو نا اپنے ہی باپ کو دنیا کے سامنے ظلیل و خوار کر دیا تم نے ساجد صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بیٹے کو شوٹ کر دیں جبکہ قائم کے چہرے پر اپنے باپ تایا اور چچا کے فک چہرے کو دیکھ کر دیلیٹ منان اتر رہا تھا لاؤنج میں نیوز اینکر کی تیز آوازیں بھی ساتھ ساتھ گونج رہی تھی ہر نیوز چینل پر شرازی برادران کا سکینڈل شہ سرکیوں میں شامل تھا ساتھ ساتھ شرازی برادران کی تصاویر ٹیلی ویشن سکرین پر دکھائی جا رہی تھی بازل کیا یہ تم نے کیا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے یہ حرکت کرتے ہوئے ذرا خیال نہیں آیا تمہیں ہمارا تباہ کر دیا تم نے ہمیں اس بار عابد صاحب صوفے پر اتمنان سے بیٹھے بازل کو مخاطب کرتے ہوئے چلائے تھے شرم شرم کسے کرنی چاہیے یہ ساری دنیا کو معلوم ہو چکا ہے اور جہاں تک میرے شرم کرنے کی بات ہے تو واقعی آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ داری پر مجھے شرمندگی کے ساتھ افسوس بھی ہو رہا ہے چونکہ اللہ کے کرم سے بہت عزت اور اپنی پہچان ہے ہماری دنیا میں مجھے بھی افسوس رہے گا کہ یہ سب میرے ہاتھوں کیوں نہیں ہوا بازل چہرے پر فاتحانہ مسکراہت لیے دل جلانے والے انداز میں بول رہا تھا جبکہ دادا جان سمیں چھرازی برادران بھی اب مزید پریشان ہو گئے تھے کہ اگر بازل اور قائم میں سے کسی نے یہ حرکت نہیں کی تو وہ تیسرا کون ہے اتنا تو وہ سب جانتے تھے کہ قائم اور بازل نے اگر یہ سب کچھ کیا ہوتا تو دونوں دھڑلے سے مان جاتے اگر وہ دونوں انکار کر رہے ہیں تو کون یہ سب کچھ کر سکتا ہے پھر اور کون یہ سب کر سکتا ہے ماجد کے چہرے سے بہت پریشانی کے آثار نمائیاں تھے جبکہ باقی سب کے ذہنوں میں بھی یہی سوال گردش کر رہا تھا سوچیں تایا جی شاید ماضی کا کوئی کیا گیا ظلم آجاب کے سامنے آ گیا ہو قائم کی بھاری آواز لاؤنج میں گونجی تھی جبکہ اس کا اس قدر سرد لہجہ تھا کہ ماجد صاحب ایک پل کو ڈر گئے کیا بکواس ہے یہ ایسا کچھ نہیں ہے قائم کی بات سن کر ماجد صاحب دھاڑے تھے قائم تم تو پتہ لگوا سکتے ہونا یہ سب کس نے کیا ہے میرے بچے مظفر صاحب اس بار قائم کو پریشان نگاہوں سے دیکھتے بولے تھے دادا جان یہ کسی سیکرٹ آفیسر نے کیا ہے یہ ساری انفورمیشن اس نے نیپ تک پہنچائی ہے قائم اس بار سنجید کی سے دادا جان کو دیکھتا ہوا بولا تھا آخر اس کو ہمارے سے کیا دشمن ہی ہو سکتی ہے کیوں دشمن ہی نکالی اس نے ہمارے ساتھ قائم نام بتاؤ اس کا ہمیں آبت صاحبی لہجے میں نفرت اور غصہ لیے چلائے تھے جبکہ ان کی بات پر قائم اور بازل نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا ان دونوں کے چہرے پر ہی شاترانہ مسکراہت دورائی تھی اسی اثنا میں بھاری قدموں کی آہت کی آواز سب کو لاؤنج کے قریب آتی سنائی دی لاؤنج میں خاموشی چھا گئی تھی شیرازی ہاؤس کے تمام مکینوں کی توجہ شیرازی ہاؤس کے تمام مکینوں کی توجہ لاؤنج میں داخل ہوتے جوان کی جانے مبزول ہوئی وہ کوئی چوبیس سال کا بلند کا دوکامت والا جوان تھا جینز پر نیوی بلو کلر کی شرٹ پہنے ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں پھسائے دوسرا ہاتھ اپنے بورے بالوں میں پھیرتا قدم قدم چلتا وہ لاؤنج کے وسط میں آن کھڑا ہوا تھا معصومہ سمیت وہاں موجود تمام نفوس چیپٹوک اسے ہی دیکھ رہے تھے باسد نے ایک اچھٹی نگاہ ان سب کے حیران پریشان چہروں پر ڈالی گوڈ ایوننگ ایوری وان وہ چہرے پر ہلکی سی مسکرات لیے بلند آواز میں بولا تھا جبکہ اس نے ایک مسکراتی نظر معصومہ کے حیران چہرے پر خاص طور پر ڈالی تھی معصومہ اسے اپنی جانب تکتہ پا کر سٹ پٹا گئی اور نگاہوں کا مرکز بازل کی جانب کیا جو پور سکون بیٹھا اسی لڑکے کو دیکھ رہا تھا پھر باسد آہست آہستہ چلتا ہوا پریشان کڑے ماجد صاحب اور ساجد صاحب کے سامنے آن کڑا ہو آپ لوگوں کے اڑے چہروں سے لگ رہا ہے کہ دھچکہ لگ چکا ہے آپ کو ساجد صاحب کو دیکھتا وہ کاردار انداز میں گویا ہوا تھا جبکہ اس کی بات کو سمجھتے تینوں بھائیوں نے بوکلا کر ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر باسد کو کون ہو تم ماجد صاحب کے حلق سے بہ مشکلی آواز نکل پائی تھی جانے کیوں نے لگ رہا تھا کہ کچھ بہت ہی برا ہو چکا ہے سامنے کھڑا جوان انہیں بازل سے کافی مشابہ لگا تھا باسد باسد ماجد شیرازی وہ بلند آواز میں بولا تھا کہ باسد ماجد شیرازی وہ بلند آواز میں بولا تھا کہ لاؤنج میں موجود تمام نفوس اپنی جگہ ساکیت ہو گئے بے یقینی کے عالم میں ہر کوئی اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا مظفر صاحب کے کانوں میں سامنے کھڑے نوجوان کے الفاظ گونج رہے تھے جبکہ ماسومہ نے ایک بار پھر بازل کو دیکھا تھا جو پور سکون انداز میں اپنی داڑی پر ہاتھ پھیرتا اپنے باپ کے فک چہرے کو دیکھ رہا تھا یہ کیا بکواس ہے میرا ایک ہی بیٹا ہے بازل ماجد شیرازی ماجد صاحب کی آواز میں کپ کپ آٹ واضح تھی ان کے دل میں آئے خیال انہیں بہت بے چین کر رہے تھے مجھے بھی آپ کے نام کی قطعی ضرورت نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ باسد شیرازی نے اپنی پہچان خود بنا لی ہے جواباً باسد ان کے پسینے سے تر پیشانی کو دیکھتا خاصی بلند آواز میں گویا ہوا تھا تم اپنی اوقات میں رہو لڑکے میں تمہاری کوئی بات نہیں مانتا ماجد صاحب پہلے بہت بری طرح مسئلوں میں گھیرے ہوئے تھے اب باسد کی صورت میں مزید خود کو کسوروار کیسے مان سکتے تھے اس بات کا جواب میں آپ کو ضرور دیتا مگر میری ماں اور بھائی کی تربیت مجھے آپ سے بتتمیزی کرنے کی اجازت نہیں دیتی باسد بہت سرد موری سے گویا ہوا پھر کسی کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بازل صوفے سے اٹھا اور اپنی کمیز کی آستین کونیوں تک مورتا وہ قدم قدم چلتا باسد کے ساتھ اور اپنے باپ اور چچا کے سامنے جان کڑا ہوا میری ماں یاد ہیں آپ کو شرازی صاحب پشت پر ہاتھ باندے بازل سرد انداز میں ماجد صاحب سے پوچھ کر بول رہا تھا جبکہ اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی مظفر صاحب کی نگاہیں ایک ساتھ کڑے بازل اور باسد کی سمت ٹکی ہوئی تھی بازل یہ کیسا سوال ہے ماجد صاحب بازل کے سوال پر سٹ پٹا گئے تھے پیشانی کا پسینہ صاف کرتے ہوئے بازل بے حد سنجیدہ چہرے کو تکتے ہوئے بولے کیوں کیا کوئی عجیب بات پوچھ لی میں نے آپ سے بازل ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا نہیں ماجد صاحب بھی بازل کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئے میری ماں کو کس حالت میں گھر سے نکالا تھا کچھ یاد ہے بازل کی بلند آواز لاؤنج میں گونجی تھی جبکہ اس کا انداز بے حد سرد تھا بازل بھی اپنے باپ کو سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کیا کہہ رہے ہو بازل مظفر صاحب نے اپنی خاموشی کو توڑا تھا اور بازل اور بازل کے قریب جا کر بازل سے پوچھا تھا جبکہ ان کی نگاہیں بازل کے چہرے پر تھیں جہاں محض سرد تاثر تھا دادا جان اپنے بیٹے سے پوچھیں میری ماں کو کیوں دربدر کیا تھا انہوں نے کس جرم کی سزا دی تھی انہیں جبکہ وہ تو ان کے سارے ظلم و ستم بہت صبر سے برداشت کرتی تھی زبان سے ایک حرف شکایت نہ نکالتی تھی مجھ سے جدا کر دیا انہیں وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کے عیاش بیٹے کا ان سے دل بھر گیا تھا بازل کی کرکت آواز میں کس قدر عذیت تھی یہ وہاں موجود لوگ بہ آسانی محسوس کر سکتے تھے اس کی ضبط کا اندازہ اس کی سختی سے بند مٹیاں اور بے تہاشا سرخ آنکھوں سے لگایا جا سکتا تھا جبکہ باسد کا کچھ یہی حال تھا وہ دونوں سگے بھائی تھے یہ وہاں موجود ہر شخص یقین سے کہہ سکتا تھا معصومہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی حد سے بڑھ رہے ہو تم بازل یاد رکھو تم میرے باپ نہیں میں تمہارا باپ ہوں ماجد صاحب بازل کی باتیں سمجھتے ہوئے خاصی بلند آواز میں بولے تھے یہی تو افسوس ہے کہ آپ باپ ہیں میرے جو آپ نے میری ماں اور بھائی کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں نا اس پر اگر کوئی اور ہوتا تو ابھی اپنی ٹانگوں پر سلامت نہ کھڑا ہوتا بہرحال بخشوں گا تو میں بھی نہیں آپ کو آپ تینوں اب اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں صرف اپنی ماں کا ہی نہیں بلکہ شیرازی ہاؤس میں موجود ہر عورت پر ہوئے ظلم کا حساب دینے کا وقت آ چکا ہے ملک چھوڑ کر بھاگنے کی غلطی تو ہرگز مت کیجئے گا آپ تینوں کیونکہ اب آپ تینوں بچ نہیں سکتے ڈیر شیرازی برادرز بازل بہت سرد موری سے بول رہا تھا جبکہ اس کی بات سچی تو تھی وہ پوری طرح تباہ کر چکا تھا ان تینوں کو اب صرف گرفتاری رہ گئی تھی اور یہ بات ساجد صاحب سمیت ماجد صاحب اور عابد صاحب بھی خوب جانتے تھے کہ بازل انہیں جیل کی سلاقوں کے پیچھے کروا کے ہی دم لے گا سب کی کاردار نظریں ان تینوں پر تھی مزید ان تینوں کا وہاں رہنا محال ہو گیا تھا اسی لئے فوراں نگاہیں چراتے وہ تینوں لاؤنج سے نکل گئے ان کے جانے کے بعد سب کی سوالیاں نگاہیں بازل کی جانب تھی بازل سب کو سوالیاں نظروں کا بازل سب کی سوالیاں نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے انہیں سب حقیقت بتانے لگا کہ ماجد صاحب نے جب اس کی ماں کو شیرازی ہاؤس سے نکالا تھا تو اس وقت وہ امید سے تھی کوئی ٹھکانہ نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دار علمان میں پناہ لی وہیں باسد پیدا ہوا کئی دفعہ وہ باسد کو لے کر شیرازی ہاؤس آئیں مگر انہیں ماجد صاحب کے حکم پر دروازے سے ہی لوٹا دیا جاتا تھا کچھ سمجھدار اور بڑے ہونے پر بازل نے ہر جگہ اپنی ماں کی تلاش جاری رکھی اسی دوران جب وہ انیس سال کا تھا تو اتفاقاً بازل اس وقت شیرازی ہاؤس میں داخل ہو رہا تھا تب اس کی ملاقات روتی ہوئی بیمار ماں سے ہوئی بازل انہیں لے کر شیرازی ہاؤس سے چلا گیا اور پھر کسی سے اس بات کا ذکر نہ کیا کئی سال وہ اپنی ماں کو مناتا رہا کہ شیرازی ہاؤس میں رہنے کا ان کا حق ہے مگر وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ انہیں ان کے دونوں بیٹوں کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے چار سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا مگر بازل تھان چکا تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ ساتھ شیرازی ہاؤس میں موجود ہر عورت کے ساتھ ہوئے ظلم کا حساب ضرور لے گا تو آج وہ دن آ گیا تھا بازل خاموش ہوا تو ابھی بھی کئی پل کوئی بھی زبان سے کچھ الفاظ نہ نکال سکا جبکہ باسد کا چہرہ بستاسور تھا وہ ان سارے حالات سے گزرا تھا سب کی نگاہیں کبھی بازل پر تو کبھی باسد پر تھی یہ ہمارا پوتا ہے مرشد صاحب دادی جان قدم قدم چلتی باسد کی سمت بڑی تھی وہ بھیگی آواز میں مظفر صاحب سے مخاطب تھی اور باسد کے سر پر بوسا دینے لگی بازل تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا یہ سب مظفر صاحب کی آواز جیسے کسی کھائی میں سے آئی تھی اور وہ بہت رنجیدہ دکھائی دے رہے تھے دادا جان باسد یہاں نہیں آنا چاہتا تھا بازل نے مختصر جواب دیا جبکہ مظفر صاحب اب باسد کی جانی بڑھے تھے انہیں بہت بے چینی نے آن گھیرا تھا کہ مظفر شرازی کے پوتے نے جانے کس حال میں اپنا بچپن گزارا ہے آگے بڑھ کر انہوں نے باسد کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا کئی پل سرکے تھے جب باسد خود نرمی اور احترام سے ان سے جدا ہوا تھا مگر باسد کا چہرہ بے تاثر تھا جیسے اسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا بھائی اب میں چلتا ہوں باسد بازل کو تکتا ہوا کہنے لگا تو سب نے حیرت سے اسے دیکھا یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا اب تم کہیں نہیں جاؤ گے یہی تمہارا گھر ہے میں کہیں نہیں جانے دوں گی تمہیں بازل تم کہو اسے اب یہ کہیں نہیں جائے گا ہمارا پوتا کہیں نہیں جائے گا باسد کی بات پر دادی جان فوراں باسد کے بازو کو تھام کر آخر میں بازل سے مخاطب ہوئی تھی بھائی پلیز میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ میں یہاں نہیں رہوں گا بازل کے کچھ بھی کہنے سے پہلے باسد بازل کو دیکھتا ہوا سنجید کی سے گویا ہوا ٹھیک ہے دادی جان اب پریشان نہ ہوں باسد آتا جاتا رہے گا بازل نے دادی جان کو کہا تو مظفر صاحب نے دادی جان کو اشارے سے خاموش کر آیا پھر باسد جس طرح آیا تھا اسی طرح شرازی ہاؤس سے باہر نکل گیا